اسلام علیکم انڈ گوڈ مارننگ لو جی ابھی ٹائم ہوا ہے صبح چھ بجے کا اور ابھی ہمارا ٹائم ہوا ہے برڈز کے سوپ فوڈ کا یہ ابھی ہم نے جو رات کے بھکو کے رکھے ہوئے تھے دال چنہ اور سفید چنے انکم اچھی طرح ساف کھل لیں گے کیونکہ یہ پوری رات کے پڑے ہوتے ہیں تو ان کی سپائی گنی بہت ضروری ہوتی ہے ابھی ہم اس کو دو تین بار پانی کے اندر سے واش کریں گے واش کر کے اس کے اندر سے جتنا بھی اس کا رات والا پانی تھا وہ اچھی طرح نکال دیں گے نکالنے کے بعد یہ ویسے بھی کافی سوفٹ ہو گیا ہوگا اس کو پھر ہم نے ایک بار رکھ دینا ہے ڈرائی ہونے کے لیے کیونکہ بلکل جو گلہ گلہ ہوتا ہے نا وہ برڈز کو بلکل بھی نہیں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ ساف ہو گیا ہے پانی کے اندر سے نکال دیا ہے اب ہم نے اس کو کسی چھابی وگرہ میں یا کسی کپڑی وگرہ کے اوپر آ دیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے گا اس کے اندر کسی طرح کی بھی نمی نہیں رہے گی تب ہم اس کو اپنے برڈز کو ڈال سکتے ہیں تو چلو اب چلتے ہیں اپنے اوپر کیج میں کیونکہ رات کا کیج تھا بنا کے ہم چھوڑائے تھے ابھی اب دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اوپر باقی یہ ہے کہ آج ہم جو نیچے برڈز ہیں وہ بھی آج اوپر ہم شفٹ کر دیں گے اچھی طرح تو ابھی ہم نے جانا ہے ماننگ واگ پہ تو ماننگ واگ پہ جانے سے پہلے ہم ان کے جتنے بھی یہ خوراک والی ہیں پوٹس بغیرہ یہ سارے نکال دیں گے کیونکہ یہ رات کے بھوکے ہوتے ہیں تو ہم نے جو بھی ان کو کوئی نیچے ڈالنی ہوتی ہے سوڈ فوڈ ڈالنا تو کچھ بھی ڈالنا ہوتا ہے تو ہم پھر ساری رات کے ان کو یعنی کہ جو بھی چیز ہوگی بھوکے ہوں گے ان کو ہم اس وقت نکال کے رکھ جائیں گے تاکہ جب ہم واق سے آئیں واپس تب تک یہ بھی جاگ چکی ہوں گے دین چٹ چکا ہوگا تو پھر ہم تب آکے ان کے پوٹس کے اندر دبارہ سے یہ ڈال کے سوڈ فوڈ وغیرہ تو اب ہم ان کو دے دیں گے پھر تاکہ یہ پھر اس کو اچھی طرح کھا لیں اس میں کچھ چھوڑیں نہ کیونکہ کوئی نئی چیز جب ہم ان کو ڈالنے ہوتی ہے یہ بہت نکرے کرتے ہیں یہ جلدی کھاتے نہیں ہیں تو جی اب ہم آگئے ہیں باہر تو اب ہم جا رہے ہیں اپنی واق پہ اب ہم جائیں گے یہاں سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلومیٹر کی واق پہ پیدلی جائیں گے پاس ہی گھر کے ایک پارک ہے گلیمشید پارک ہے وہاں پہ ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا چکر لگا کے واپس آ جائیں گے تو جی یہ آگئے ہیں ہمارا جی مین روڈ تو جی اب ہم آگئے ہیں اپنے انٹر روڈے ہیں پاک کے اندر یہ جنوارے پارک کا ٹریک تو کہ دور کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی یہ ٹریک ہے نہیں یہ ہے کٹر ٹریک ہے جو واق کے لئے بورٹ بیسٹ ہوتا ہے باقی اندر بھی ٹریک ہیں کافی زیادہ اس کے تو اس کے علاوہ لیکن اگر ہم نے ویسے اگر واق کرنیوں جوکنگوہرہ کرنیوں اس کے لئے ٹریک سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے کا مٹی ہوتی ہے یہ خلق کارنگوپ ہوتا ہے اس ویسے یہ ٹریک اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگئے جلتے ہیں یہ ہماری کلین ہیٹ پارک جم خانہ اس کو ہم دیسی جم بھی کہتے ہیں یہ جم تقریباً ایسے ہی ہے کہ یہ بارہ سے دینا کھنٹنین میں کھلتی ہے اس کو ٹائم ابھی کوئی نہیں بتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو ایسا ہوتا کافی دیر ہوگی اس کو بنے گا ایک دو بار چکر مگرہ لگا ہے لیکن کوئی طرح خاص یہاں پہ نہیں آتا جاتا نہیں ہوتا ہے یہ اس در سے بھی ہم آسکتے ہیں اس کی انٹرسیس سائٹ سے بھی ہے اس کے علاوہ اس کی انٹرس یہ سامنے سے بھی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ یہاں سے جس ٹائم یہ اوپن ہوتی ہے اس وقت یہ والے گیٹ بلاوت ہے ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی تو یہ باندھ ہو گئی تو یہ تقریباً تقریباً میرا کیا لگ ہوئی آٹھ سے نو میں جب وزی ہو گئی اس کے بعد رات کو تقریباً دس سے گیارہ میں تک یہ اوپن ہوتی ہے سوی بے چاہے سوگ مخشاہ سوگ مخشاہ سوگ مخشاہ سوگ مخشاہ ہماری اب پوری تو اب ہم چلتے ہیں گھار کی طرف واپس یہ آگے ہیں اب ہم اپنے گھر واپس گھر پہنچتے ہیں اور دیرتے ہیں برڈز کو اور ان کو فوڈ جو ہم نے رہنا تھا وہ ڈالتے ہیں تو جی یہ ہم نے ایک رکھا ہے انڈا اوبلنے کے لیے جو کہ ہم نے سوپ فوڈ میں ڈالنا ہے ان کو یہ اوبل کے تیار ہے اس کو ہم نے میش کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو یہ ڈال ہیں وگرہ ہیں یہ مکس کر لینے ہیں تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کا تیار ہو گیا ہے جس کو دیکھیں کھوڑ کھانے کو دل کرتا ہے یہ اب ہم نے ڈال لی ہیں ڈبیوں میں اور یہ ڈابی ہم ان کے کیجز کے اندر رکھ دیں گے یہ برڈز مارے اوپر آگئے ہیں روم کے اندر اب بھی ہم ان کی بٹھائیں گے سیٹنگ اس دیوار کے اوپر ہم لگا دیں گے اپنے لب برڈز کے کیجز اور جو یہ والی سائیڈ ہے ادھر ہم لگائیں گے اپنے کوکٹیل کیونکہ ابھی تو کوکٹیل کا ایک ہی پہ آ رہا بھی ایک اور آن ہے تو اس حساب سے سیٹنگ بٹھائیں گے کہ جو کوکٹیل ہیں وہ کٹھے ایک ہی جگہ پہ لگ جائیں لب برڈ ایک جگہ پہ ہو جائیں اور جو اس کے علاوہ یہ ہماری فینچیز ہیں یہ ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے فرنٹ پہ یا کوکٹیل والی سائیڈ پہ ہی لگا دیں گے یہ جی سائیڈنگ ماری ہو گئی ہے یہ تینوں کے جیز لگ گئے ہیں لب برڈز کے یہ نیچے آ گئیں ہیں فینچیز اور یہ آ گیا کوکٹیل اب جیسے جیسے اور کے جیز آتے رہیں گے جو کوکٹیل ہوگا وہ اسی سائیڈ پہ لگتا رہے گا اس طرح پوری لائن لگ جائیں گے یہ نیچے لگ جائیں گے اس کے علاوہ یہ فینچیز ہیں یہ ادھر لگ جائیں گے یہ نیچے آ جائیں گے کیونکہ آگے سردینہ جائیں گے اس طرح کو ہم نے کار دینا ہے ویسے بھی کور بارشیں تو ہونی نہیں ہے پانی آنا نہیں ہے اس ویسے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا اور جو یہ پوری وال ہوگی یہ ہم دے دیں گے اپنے لب برڈز کو جس طرح جس طرح آتے رہیں گے اس طرح اس طرح ہم ان کو نیچے کو بہتر ہی بڑھاتے رہیں گے تو جی اسی کے ساتھ آج کا ماراب لوگ کو تیہ ختم اللہ حافظ اب ملتے ہم کل کو نیم لوگ کے ساتھ